وقالت برائے وقالت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دو چار باتیں کر لیتے ہیں لیکن عدالت میں بھی آج صفحہ مسل کو پروب کرنے کے بعد ڈیٹیل ایکسکلوسیف جو ہے دوبارہ ڈیٹ سے دو گھنٹے جو ہے وہ مفصل دلائل ہوئے اس میں ذرہ برابر کوئی ایک ایسا مٹیریل جو ہے چونکہ اب عدالتی آرڈر بھی آ گیا اور وہ میں نے پڑ بھی لیا ہے اس عدالتی آرڈر میں واحد ایک چیز لکھی ہوئی ہے عدالت نے کہا کہ this is a case of absolutely no evidence یعنی کہ سرے سے ہی اس مقدمے میں جوٹا اور بے بنیاد جو ہے وہ مقدمہ قائم کیا اور دوسرا یہ مقدمہ کسی صورت بھی فوجداری مقدمہ نہ بنتا ہے یہ عدالت نے اپنے five pages آرڈر پانچ صفحوں کا آرڈر جو ہے وہ ڈسچارز کی کا بڑا comprehensive قسم کا آرڈر لکھا ہے کمرہ عدالت میں پولس والوں سے عدالت میں نے جائش صاحب سے گزارش کی کہ ان سے پوچھیں کہ کسی اور مقدمے میں اس کو گرفتار کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ جو ریاستی مشیندی کی پچاس پچاس گاڑیاں آنا بیس بیس ایسے چوز آ جانا پندھنا پندھنا ڈی ایس پی آنا یہ ریاست کے وسائل برائے مربانی مت ضائع کریں ہم خود اپنی جو ہے وہ ارسٹ کو والنٹیر کریں گے اور یہ جو تماشا بناتے ہیں پچاس پچاس بندے اس کو رگید کے گسیٹ کے لے کے جاتے ہیں بکتمیزی کرتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں السلام علیکم صاحب سلام علیکم اشفاق بھائی کیا بنا آج عمران ریاض صاحب کو آج دوبارہ ایک دن کے جسمانی ریمان کے بعد پیش کیا گیا تو کیا کہانی عمران بھائی نے سنائی کہ ہوا کیا ہے اپنے رات کو کیا تفتیش کی گئی ہے ان سے اشفاق بھائی لازٹ ٹائم بھی جس وقت عمران ریاض کو تینوں لاہور کے مقدموں پہ بھی اسی سال پکڑا گیا تھا کسی ایک مقدمے میں میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ایک بھی دن کسی ایک شخص نے ذرا برابر بھی کوئی تفتیش نہیں کی تھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ایف آئی اے نے انٹی کرپشن اور پنجاب پولس نے ایک دن کا فیزیکل ریمان جو ہے امانت میں خیانت کے مقدمے میں جو عمران ریاض سے ان لوگوں نے ایک دن کا ریمانڈ عدالت سے وصول کیا حاصل کرنے کے بعد لے کے گئے ہیں ساڑھے چھے بجے سے لے کر صبح یارہ ساڑھے آرہ بجے پیش کیا ایک منٹ بھی کسی ایک شخص نے ذرا برابر کوئی بات نہیں کی کوئی تفتیش کی نہیں ہے بلکل سرے سے کوئی تفتیش نہیں کی اور آپ میری باس ان کی بشرمی کی اور جھوٹ کی حد دیکھ لیں کہ انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ دی عمران ریاض نے دورانے تفتیش جو ہے یہ تسلیم کر لیا کہ میں نے اس شخص سے پیسے وصول کیے تھے تو جب عدالت نے عمران ریاض سے کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ دی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخص نے ذرا برابر سوال جواب ہی کوئی نہیں کیا رادر ملک کے اپنی عذر پیش کرتے رہے اور مجبوریاں بتاتے رہے کہ دیکھیں ہم مجبور ہیں اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمیں آرڈر آ رہے ہیں اور ان آرڈرز کی ہی ہم ایگزیکیوشن کر رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تفتیش جو ہے وہ عمران ریاض سے ایک دن کے فیزیکل ریمانٹ پر نہیں کی گئی تو جب تفتیش نہیں کی گئی تو پھر عدالت نے آج کیا کیا عدالت میں ہم نے اپنے جو کل مفصل دلائل دیئے تھے آج میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دو درجن سے زائد مزید جو ہے حوالہ جات لے کے گیا کہ اس طرح کی صورتحال میں عدالت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہ عدالت نے انصاف کرنا ہے تو اس کی معاملت کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے دلائل دیئے اور بتایا کہ چون کے دیکھیں پانچ جون کو مقدمہ درج ہوا تھا اور اب تیرہ جون آگئی ہے ان آٹھ دنوں میں صفحہ مثل پہ ایک بھی ایسا مواد جو ہے یا ایک بھی ایسا ثبوت جو ہے وہ اب تک تفتیشی افسر نے کلیکٹ نہیں کیا اور دوسرا اسفاق بھئی میں آپ کو بتاتا چلوں جس شخص کے کوئی بنافائیڈ کوئی فائننشل ٹرانزیکشن ہو جس نے ڈھائی کروڑ پہ وصول کرنے کا عمران ریاض پہ الزام لگایا وہ شخص آج تک شامل تفتیش نہیں ہوا اس نے کل بھی عدالت میں نہ کوئی اپنا وکیل مقرر کیا اور نہ ہی جو ہے وہ خود عدالت میں آیا اور آج بھی جو ہے نہ وہ خود عدالت میں ہے اور نہ ہی اس نے اپنا وکیل پیش کیا اور ریاستی طور پر جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو انسٹرکشنز دے کے درجنوں کی دعداد میں جو ہے وہ بیجا جاتا ہے اور وہ عدالت میں اپنی مکمل عذر پیش کرتے ہیں ریکارڈ کے مطابق کہ ہے تو ایسا مقدمہ نہیں لیکن وکالت برائے وکالت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دو چار باتیں کر لیتے ہیں لیکن عدالت میں بھی آج صفحہ مسل کو پروب کرنے کے بعد ڈیٹیل ایکسکلوسیف جو ہے دوبارہ ڈیٹ سے دو گھنٹے جو ہے وہ مفصل دلائل ہوئے اس میں ذرہ برابر کوئی ایک ایسا مٹیریل جو ہے چونکہ اب عدالتی آرڈر بھی آ گیا اور وہ میں نے پڑ بھی لیا ہے اس عدالتی آرڈر میں واحد ایک چیز لکھی ہوئی ہے عدالت نے کہا کہ یعنی کہ سرے سے ہی اس مقدمے میں جھوٹا اور بے بنیاد جو ہے وہ مقدمہ قائم کیا اور دوسرا یہ مقدمہ کسی صورت بھی فوجداری مقدمہ نہ بنتا ہے یہ عدالت نے اپنے فائیف پیجز آرڈر پانچ صفحوں کا آرڈر جو ہے وہ ڈسچارز کی کا بڑا کامپریہنسف قسم کا آرڈر لکھا ہے یعنی بائزت بری کر دیا گیا تو پھر عمران ریاض کو تو رہا ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوا کمرہ عدالت میں پولس والوں سے عدالت میں نے جیش صاحب سے گزارش کی کہ ان سے پوچھیں کہ کسی اور مقدمے میں اس کو گرفتار کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ جو ریاستی مشیندی کی پچاس پچاس گاڑیاں آنا بیس بیس ایسے چوز آ جانا پندھنا پندھنا ڈی ایس پی آنا یہ ریاست کے وسائل برائے مربانی مت ضائع کریں ہم خود اپنی جو ہے وہ ارسٹ کو والنٹیر کریں گے اور یہ جو تماشا بناتے ہیں پچاس پچاس بندے اس کو رگید کے گسیٹ کے لے کے جاتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں ہلڑ بازی کرتے ہیں سکفلنگ کرتے ہیں سکفلنگ کرتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کیا جائے تو عدالت میں پولیس نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ ہمیں اس وقت تک کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مزید گرفتار کرنا ہے لیکن جو ہی ہم عمران ریاض کو عدالت سے باہر لے کے چونکہ وہ سیکنڈ فلور پر کورٹ تھی تو ہم فرس فلور میں پہنچے اور پھر گراؤنڈ فلور میں پہنچے تو دو پولیس انسپیکٹروں نے میرے کام میں دیکھیں اشفاق بھئی اب جو عدالتوں میں حالات ہیں یہاں پہ ریاستی اداروں جو ہیں یہ پولیس اور یہ باقی جو ادارے ہیں یہ عدالتوں کا بازابتہ قبضہ لے رہی ہیں میں یہ بڑی فیکچول یہ ہارڈ ہٹنگ ٹرم ہے لیکن یہ فیکچول بیٹرنس ہے کہ پولیس کا کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ دینہ مجھتی کرنا بتمیزی کرنا لوگوں پر تشدد کرنا کمرہ عدالت میں جج کے سامنے یہ ناقابل قبول عمل ہے یہ جوڈیشل ڈومین اور یہ جو لیگل فرٹرنٹی میں جو لائرز ہیں یہ ان کی ڈومین ہیں ان کے پرمیسز ہیں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوٹ آف لاؤ ریگولیٹ کرتی ہے اور اس کے پروپر ایڈمنسٹیشن ہوتی ہے تو عدالت سے میں نے محمد عمران ریاض خان کے بھائی علی کو ان لوگوں نے عدالت میں ہی زدو کوپ کیا کمرہ عدالت کے اندر تشدد کیا جس پر میں نے معزیز جج صاحب سے جب شکایت کی انہوں نے فوری طور پر اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا انہیں میں نے یہ بھی اس افسار کیا کہ میں آپ کو تحریری درخواست دوں تو انہوں نے کہا آپ تحریری درخواست فور تی ٹائمنگ مت دے پہلے میں اس پر سٹرانگ ایکشن لے رہتا ہوں جس پر انہوں نے دو ایس اچوز کو بلایا ان کی سردنش کی ان کو یہ بھی کہا کہ یہ میری فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے اور بلائیں اپنے ڈی ایس پی صاحبان اور ریس پی صاحبان ان کو جس پہ ان کو آنا پڑا اور عدالت سے معذرت کرنی پڑی اور بعد ازاں عمران ریاض کے بھائی کو پہلے تشدد کیا زدو کو کر کے کمرہ عدالت میں اور پھر گرفتار بھی کر لیا تو یہ عدالت کی معزز جج صاحب کی مداخلت پہ انٹروینشن پہ جو ہے یہ پھر اس کو پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ جہاں پہ لے کے گئے تھے وہاں سے واپس لے کے آئے پھر ریلیس کیا اور پھر وہی پہ جو ہے عدالت نے حکم دیا کہ آپ اسی عدالت میں تشریف رہے ہیں جی اس وقت مقدمے سے ڈشارج ہوئے تو ہم باہر آئے تو بکتر بند گاڑیاں جیسے کوئی دہشت گردوں کو یا حساس لوگوں کو جو ہے وہ بڑے کوئی سنسٹیف سبجیک میٹرز میں ارسٹ کر کے لے جائے جاتا ہے اس طرح بکتویزی کرتے ہوئے جان بوجھ کے پینفل پروسس سے اور ٹورچر کرنے کی نیت سے جو ہے وہ انہوں نے بکتر بند گاڑی میں بٹھایا جس گرمی میں اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی سرور روڈ پولیس ٹیشن کا کوئی مقدمہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی گرفتاری آہ اشفاق بھائی یہ انتہائی شرم ناک قسم کی جو ہے وہ تفصیلات ہیں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ساٹھ سے ستر جنرلس جو ہیں اور میں اور میرے ساتھ آہ سینئر وکلہ میں ہم سارے جو ہیں وہ آہ امران ریاض کو ائرپورٹ پہ آہ ڈراؤپ کرنے گئے باوجود اس کے کہ ہمیں پتا تھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی لائنفورسمنٹ موجود ہے جنہوں نے اس کو کسٹڈی میں لینا ہے جب ہم نے اپروچ کیا اے ایس ایف کے جو چیک پوائنٹ آتا ہے اس سے پہلے تیس میٹر پہلے ہی جو ہے وہ سادے کپڑوں میں ملبوس آئی ریپیٹ سادے کپڑوں میں ملبوس جو ہے تیس سے چالے دفراد ہر ایک گاڑی کو چیک کر رہے تھے نارملی ملک پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے سیول لائنفورسمنٹ سیول کرمنل لائنفورسمنٹ ایجنسیز میں جس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا یونیفارم نہ ہو یہ سارے یونیفارم کے اندر آپریٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا شخص اب دیکھیں نا مثال کا طور پہ اگر یہ کسی بھی لاہور کی مین شارعہ عام پہ پچاس لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی وردی کے ناکہ لگا کے کھڑے ہو جائیں تو کون شخص یہ تصور کرے گا کہ یہ سی لائنفورسمنٹ ایجنسی سے ہیں یہ جور بھی ہو سکتے ہیں ڈکیت بھی ہو سکتے ہیں رازنی کی وارداتیں ایسے ہوتی ہیں ان حالات میں عمران ریاض کی جب گاڑی وہاں پہ پہنچی تو ان لوگوں نے اس کو وہاں پہ روک لیا سراؤنڈ کر لیا گردو نوا میں میں خود بزاتی طور پر گاڑی میں موجود تھا اور وہاں پہ شدید اپنا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ایٹیں جو ان سے ہیں گاڑیوں میں ماری گئی گاڑیوں کی شیشوں گاڑی میں تقریباً گاڑی کے شیشے توڑے ایک گاڑی کے جن سے ہیں شیشوں میں کریک آگئے دوسری گاڑی کے شیشے مکمل توڑ دیئے سات آٹھ صحافیوں سے ان کے موبائل لیئے بجائے کہ یہ ان کے جو افسران ہے وہ ان کے خلاف انپروفیشنل طریقے سے انہوں نے جس طرح وہ ڈرامٹائیزیشن اور تھیارٹرکس جو ہے وہ کریئٹ کیے اور انپروفیشنل طریقے سے یہ ساری سیچویشن کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا ان کے خلاف کاروہ ہی ہوتی ان لوگوں نے سٹریٹ اوے ایک جیلی جھوٹا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے عمران ریاستان کے خلاف درس کیا اور الزام یہ لگایا ہے کہ وہاں پہ بڑی جو کونز ہوتی ہیں جو پلاسٹک بیریئرز ہوتے ہیں جو بیریئر ہے جی اس کو نقصان پہنچا ان کو شرم نہیں آتی اور یہ اس طرح انہوں نے پوٹرے کیا جیسے کوئی بڑی تیز گاڑی آ رہی ہے بھئی گاڑی چل رہی ہے اور آپ زبردستی جو ہے وہ ایک پرمیسس آپ نے ایک غلط ایکٹیویٹی ان لیگل ایکٹیویٹی کریئٹ کر کے ایک ہوسٹل سینریو کریئٹ کیا جس میں آپ لوگوں نے اس کو اغواہ کرنے کی کوشش کی بغیر کسی جواز کے دیکھیں یہ ریکارڈ پہ ہے کہ وہاں پہ جو سرور روڈ پولیس ٹیشن میں جو پولیس جو ہمیں اس دن ایس پی کینٹ آپریشنز جو ہیں عویس شفیق جو وہ موجود تھے وہاں پہ انہوں نے جو ریڈ کنڈکٹ آئی تو مجھے بتائیں نہ کہ ان کی جورسٹکشن میں کون سی ایسی اس وقت ایف آئی آر تھی جس میں آرسٹ کیا گیا اس تھانے داروں کی طرف سے تو آپ نے دیکھا کہ نشتر کالونی کے مقدمے میں جونس ہے اس کو انہوں نے آرسٹ کر کے وہاں پہ ہینڈ اوور کیا تو ان کی انٹائر ایکٹیویٹی واس اللیگل اب جو فینسز لگائے گئے ہیں جی وہ زیادہ سے زیادہ فینس یہ ہے کہ عمران ریاض نے بیریئر میں جو ان سے ہے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور بیریئر جو ہیں جی اس کو نقصان پچھائے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی فضول لگتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی اور یہ ساری سارا وقوع ویڈیو ڈاکومنٹڈ ہے اور پبلک ٹرانسپیرنسی کے لیے پورے پاکستان کی عوام نے اس دن دیکھا جو ان لوگوں نے غیر قانونی تماشا کیا ہے عمران ریاض نے کہا کہ دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ہر سورج جو ہے وہ حج سے ہی روکنا چاہتے ہیں آپ کا ایک سنگل موٹیو ہے اس پوری ایکسرسائز کا اور آپ یہ نہیں چاہتے میں باہر جاؤں گا تو میں نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے آئینی قانونی حدود میں رہ کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ تمام مقدمات اور عدالتوں کا سامنا کیا اور اس بار بھی میں ایسا ہی کروں گا یہ ڈرامیٹ ڈرامٹائز کرنے کی اس طرح کے نیگٹیو آپٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیسفل ہی آرام سے جو ہے وہ ایک ہی انسپیکٹر آئے چار کانسٹیبل لے مجھے بتائے کس مقدمے میں جانا ہے میں اس پریٹے میں جونسا اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں تینکیو بیری مطلب